سو ہلو دوستو نوشکار میرے نامر اونتکوار آپ سب کس وقت میں ایک یوٹیوب چینل پر ککش ردش کے لیے میتھمیڈست پڑھا رہے ہیں پرش سو ہلو دوستو نوشکار میرے نامر اونتکوار آپ سب کس وقت میں ایک شردہ کلیے گڑھت پڑھا رہے ہیں اور گڑھت میں جو اراغرزک پڑورچھا بھی تھی اس کا ایک پیپر ہمارا ہاتھ لگا ہے اور اسی کا سولیشن ہم لے کر رہا ہے اس ویڈیو میں ہم پرشن سن کے چار کے سبھی کھنڈوں کو حل کرنے والے ہیں اور چلیے پھر شروع کرتے ہیں کچھ کرنا ہے نہیں اپنے پاس یہی سب کرنا ہے تو چوتھے کا کا والا جو پرشن ہے کہا گیا ہے کہ یادی یکس اور وائی کے بیچ میں ایک سمبند گیاد کیجئے یادی بندو تیتر سے یہ سن ریکھی ہیں تو بھئی ہم یہی لکھیں گے یادی بندو یادی بندو اپنے پاس ایک کومان دو دیا گیا ہے زیرو کومان زیرو دیا گیا ہے اور ایکس کومان وائی دیا گیا ہے سن ریکھی ہیں سن ریکھی ہیں سن ریکھی ہیں تب ان کو ملانے پر ملانے پر بنے تربوج کا چھے ترفل تربوج کا چھے ترفل ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا کی ایکس ون جو وائی مائنس وائی تری برابر اس پلس ایکس ٹو وائی تری مائنس وائی ون پلس ایکس ٹری وائی ون مائنس وائی ٹو یہ جو پورا ہے زیرو کے برابر میں نے یہاں پہ بہت بڑھ لے گلتیا کی ہیں یہاں پہ ایکس ون ایکس و مائنس وائی ایکس وائی مائنس وائی مائنس وائی مائنس وائی ملہ گا مائنس ایکس ٹو ہے اپنا زیدہ ہو جائے گا اور وائی مائنس وائی مائنس یہ ٹو آ جائے گا وائی بن کے جگہ پر پلس وائی تری اپنا ایک سی اپنا ایک سی ہوگا ایک سی یہاں پر رہے گا وائی ون اے دو ہے اس میں سے زیرو بڑھے گا دو مائنس زیرو ہو جائے گا برابر زیرو دکھائے دے گا زیرو سو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر ایک گھڑتی آپ کو مائنس وائی دیکھنے کو مائنس وائی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر پلس یہ پورا زیرو ہو جائے گا اور یہاں پر ایک سی گھڑتے آپ کو دو دکھائے دے گا برابر زیرو ہو جائے گا اس کا گھڑا ہو جائے گا مائنس وائی پلس اس کا گھڑا ہو جائے گا دو ایکس برابر زیرو دو ایکس کو یہ آگے رکھ لیتے ہیں وائی کو پیچھے لکھ لیتے ہیں مائنس میں برابر زیرو یہی وہ سمبند ہے جو ان کے بیچ کے میں آپ کو استعبیت کرنا تھا سمبند بن چکا ہے یہی آپ کا اتر ہو جائے گا اور اب پرشن سنگھا چار کے کھا والے پرشن کو دیکھیں گے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ کے سائن تھیٹا کی ویلو ہے چار وڈے پانچ اور نکالنا ہے فور ٹین تھیٹا مائنس فائپ کاؤس تھیٹا بٹے سکھ تھیٹا پلس فور کارٹ تھیٹا کی ویلو اس پرشن میں یہاں پہ شروعات کریں گے ہم جانتے ہیں کہ سائن تھیٹا برابر ہم کو دیا ہے چار وڈے پانچ اور سائن تھیٹا برابر لمبتے کرڑ بھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ مانا لمب برابر چار ایکس لمب برابر چار ایکس کرڑ برابر پانچ ایکس یہاں پہ ایکس ہی لکھنا ہوگا یہ یہ دون ہو گئے تب پائتھا گورس پرمیہ سے پائتھا گورس پرمیہ سے کیا ہو جائے گا بھی یہ کون کی گھاتے دو برابر لمب کی گھاتے دو پلس آدھار کی گھاتے دو کون جو ہے اپنا یہ پانچ ایکس ایکس گھاتے دو اور پلس برابر جو لمب ہے وہ چار ایکس کی گھاتے دو پلس آدھار اس کا پتہ نہیں ہے تو یہاں پہ آدھار کی گھاتے دو ہو جائے گا پانچ بجم پچیس ایکس سکوائر برابر چار چوکے سولہ ایکس سکوائر پلس آدھار کا سکوائر یہ درجہ کے گھٹے گا ڈائرکٹ گھٹا دیا ہے پچیس میں سے سولہ کے کتنا ہوتا ہے نو ایکس سکوائر برابر حالانکہ پچیس لکھ لینا چاہیے تھا پچیس ایکس سکوائر منس سولہ ایکس سکوائر برابر آدھار سکوائر تو یہاں پہ ہم کو بھی آدھار سکوائر برابر اس کے برابر مل گیا ہے اور ہم کو آدھار نکالا ہے تو اس کا برابر مل نکالا ہوگا تو یہاں پہ آدھار برابر ہو جائے گا آپ کا یہ تین کی گھٹے تین کی گھٹے دو ہیں گھٹے ایکس کی گھٹے دو ہے وہاں پہ یہ ایک بٹے دو آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھو یہ نو جو ہے تین کی گھٹے دو ہے گھٹے یہ ایکس کی گھٹے دو ہے ہی یہ جو دو ہے ہے ادھر کی اور جائے گا تو ایک بٹے دو ہو جائے گا تب ہمارا جو آدھار ہے وہ ہو جائے گا ایسا کہہ سکتے ہو کہ اس کا سکار جو بن رہا ہے وہ باہر نکل جائے گا تین ایکس کی گھٹے اسے دو گھٹے ایک بٹے دو بن جائے گا تو اسے کٹ جائے گا تو یہاں پہ ہم ٹوٹل کہہ سکتے ہیں آدھار ہمارا تین ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے اور بھی الگ طریقے سے اس کو لکھا جا سکتا ہے پر جس طریقے سے لکھ دیا بس اسے کام چلا ہو ہے چل جائے گا بس ہو کے رکھا ہے اور یہاں پہ جو ہم کو ویلوز چاہیے وہ لے لیتے ہیں جیسا کہ ہمیں ٹین ٹیٹا چاہیے ہم نے تو یہاں پہ تربج بنایا ہے بھی تو نہیں ہے بھی یہاں پہ ٹیٹا لکھنا تھا اور یہ لمب ہے یہ ساری چار ہے یہ کڑھ ہے آدھار تین مل گیا ہے تو ہمارے جو ٹین ٹیٹا کی ویلو ہو جائے گے دیکھو یہ چار لکھتے ہیں ٹین ٹیٹا برابر لمبٹے آدھار ہوتا ہے یعنی چار بٹے تین ہوگا مائنس پانچ بڑھتے कوس ٹیٹا برابر کوس برابر آدھار بٹے کڑھ ہوتا ہے لالوڑے گکہ کے پاس آ جائیں گے لالوڑے گکہ تب وہ سب بتا دے گا تو کوس برابر آدھار بٹے کڑھ ہوتا ہے آدھار تین بٹے پانچ ہو جائے گا بٹے سین سیک ٹیٹا سین کاؤس ٹین کارڈ سیک کرڑھتے آدھار کارڈ بٹے آدھار پانچ بٹے تین یہ ہو جائے گا جوڑ دیں گے پانچ سے پانچ کٹ رہا ہے یہاں پہ کٹ رہا ہے یا نہیں کٹ رہا ہے چار چکے سولہ بٹھے تین مائنس ہم کو یہاں پہ تین دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ پانچ بٹھے تین پلس تین دکھائی دے رہا ہے جوڑ دیں تین ترکہ نو سولہ مائنس نو بٹے تین پورے کے برابر یہاں پہ پانچ پلس تین ترکہ نو بٹے تین ہو جائے گا تو سولہ میں سے نو گیا تو کتنا ہو جاتا ہے سولہ میں سے نو گیا سات بٹے تین ہو جائے گا پورے کے بٹے یہاں پہ نو پانچہودہ بٹے تین دکھائے دے گا یہ اُلٹ کر گڑا کرے گا سات بٹے تین گڑا تھے تین بٹے چودہ میں تین سے تین کر جائے گا اور ساتھوں میں یہ چودہ ہو جائے گا یعنی ایک بٹے دو مل جائے گا ٹھیک ہے یہی آپ کا انسر ہو جائے گا اس پرشن کے لئے اور آپ کی بار جو پرشن دکھائے دے رہا چوتھے کا گولہ یہ تو کچھ زیادہ ہی آسان ہے چار کا گولہ آپ کے پاس دو ایک ہاتھ سمی کرن دیا گیا ہے دو ایک ہاتھ سمی کرن وہ کیا دیا گیا ہے یکس سکوائر مائنس نو یکس پلس تین برابر زیرو دکھائے دی رہا ہے سمی کرن کے سمی کرن کے جو گڑانک ہیں وہ کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اے برابر آپ کو یہاں پہ ایک دکھائے دی رہا ہے بی برابر آپ کو یہاں پہ مائنس نو دکھائے دی رہا ہے اور سی برابر آپ کو یہاں پہ تین دکھائے دی رہا ہے یہی سمی کرن کے سونک سمی کرن کے سونک سونک یا پھر مول 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 اپکے الفا تھا بیٹا ہوں تو مولوں کا یوگ چاہیے نا مولوں کا یوگ الفا پلس بیٹا برابر ہو جائے گا مائنس بی اپون اے تو یہ مائنس بی پہلے مائنس رکھیں مائنس بی کے مان مائنس نو ہے وہ رکھ لیں گے اور اے اس کا ایک رکھیں گے تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا نو بٹے ایک ہوگا جو کہ نو کے برابر ہی ہوگا یہ ہو گیا مولوں کا گوڑن فل مولوں کا گوڑن فل الفا انٹو بیٹا اس کے برابر ہوتا ہے سی اپون اے اور جو اپنا سی ہے وہ ہے تین بٹے اے ہے جو ہے ایک تو تین بٹا ایک یعنی کی تین انسر تو بس اس پرشنے کو ایسے ہی کرنا ہے ختم ہو جائے گی بات کچھ بھی اس میں ہے نہیں اگلا ہے چوتھے کا چوتھے کا گھا والا پرشن جو ہے وہ دورا دیکھتے ہیں کہاں گیا یہ کہاں گیا جو وہاں بندو گیا جو پانچ کمہ تین اور نو کمہ سات کو ملانے والے رکھا کھنڈ کو دو انپاتے تین کے انپات میں بھی حاجت انترم بھی حاجت انترک بھی حاجت کرتا ہے تو آپ کے پاس جو بندو ہے بھولک لیتے ہیں پہلے تو بندو ہے پانچ کمہ تین اور نو کمہ ساتھ ایکس اون وائی ون یہاں پہ ایکس ڈو وائی ٹو ہے اور اس کے بعد یہاں پہ رکھا کھنڈوں کا انپات جو دیا گیا ہے ہمیں ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایم اون انپاتے ایم ٹو ہے جو کی تین انپاتے دو ہے اور انترک بندو کا نیرز سانگ یاد کرنا ہے تو بھی یہ ایکس کے برابر ہوتا ہے ایکس اون ایم ٹو پلس ایکس ڈو ایم اون بٹے ایم اون پلس ایم ٹو تو یہ ایکس کے لیے ہو جائے گا ایکس اون کیا ہے پانچ گوڑتے اور یہ جو انپات ہے ایم ٹو پلس اس میں ایکس ٹو ہے نو گوڑتے ایم ٹو ہے دو دو نہیں یہاں پہ تین ہوگا سوری دو تو اس کے لیے ہوگا تیر چھا تو تین ایدھر جائے گا ٹو ہے ایک ایم اون ہے اپنا تین اور یہاں پہ تین پلس دو ہو جائے گا یہاں پہ پانچ دنی دس ہو رہا ہے پلس نو ترک سکتائیس ہو رہا ہے پٹے پانچ تین تین بھی پانچ ہو رہا ہے ان کو جوڑتے ہیں تو ان کو کیا مل جائے گا 37 بٹے پانچ مل جائے گا ایسا چلو مان لیتے ہیں اگر کہیں پہ ہو سکتا ہے کوئی گلتی ہو گئی ہو پر امید تو نہیں ہے کہ کوئی گلتی ہوئی ہوگی اور انسور اے مل چکا ہے ٹھیک ہے یہ وای کے نردہ سانگ نکالنے کے لیے وائی ون ایم ٹو پلس وائی ٹو ایم ون بٹے ایم ون پلس ایم ٹو ایسا ہو جائے گا اور اس میں اگر ہم مان رکھ دیتے ہیں وائی ون اپنا تین ہے اور ایم ٹو ہے دو پلس وائی ٹو ہے سات ایم ون ہے تین بٹے تین دو پانچ ہو جائے تو یہاں پہ ہم کو مل جائے گا تین دو نہیں ہے چھ پلس سات ایم ایک ایس بٹے پانچ ایک ایس پانچ ایک ایس چھا ستائیس بٹے پانچ تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آتا ہے ابھیسٹ ابھیسٹ بندو سیتیس قومہ پانچ قومہ ٹھیک ہے ستائیس بٹے پانچ ایسا لکھنا تھا ہے یہ لکھنا تھا تو بس اس ویڈیو میں تنا ہی اور امیت کرتے ہیں سمجھ میں آئے ہوں گا اس پرشن میں ہوا یہ ہے کہ جو بھی ملا ہے اتنا زیادہ بہتر ہم کو پسند نہیں آرہا پر مل گیا ہے یہ ہی کافی ہے تو اسی پرکار سے آگے کے بھی پرشنے لگنے والے ہو لائیں گے ہم اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوال